ایسے ٹیکیں لگا دی ہیں ہم نے تو یہ دروازے کو جکڑ کے رکھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں کافی دنوں کے بعد جی ابھی مستی صاحب کی پاس ہم گئے تھے وہ فری ہو چکے ہیں ابھی مستی صاحب آنے لگے ہیں سب سے پہلے جی ہم اپنا گیڑ لگائیں گے یہ والا تو اس سے پہلے ہمیں یہ والا گیڑ توڑنا پڑے گا نیا والا گیڑ یہاں پہ لگانا ہے اس وجہ سے اس کو توڑنا پڑے گا اور پھر اس کو حویلی میں لگوانا ہے ابھی توڑتے ہیں اس کو کیونکہ یہ سارا کے سارا کولا جوا خراب ہو کے ہوئے ادھر آئیں یہ دخواں دیکھیں یہاں سے دلارے پڑ گئی ہیں تو اس وجہ سے اس کو توڑنا پڑے گا اس کو بھی توڑتے ہیں جلدی جلدی پہلے ہمارا پلان تھا کہ سائٹ پہ دروازہ لگانے کا ابھی ہمارا یہی پلان ہے کہ یہاں پہ ہی ہم دروازہ لگا دیں گے یہ دروازہ جی میں نے اتار دیا ہے ایک دروازے کا حصہ ہم نے اتار دیا ہے ابھی دوسرا اتارتے ہیں یہ دروازہ جو کھڑا کیا جاتا ہے سلام علیکم مسیح صاحب مسیح صاحب جی آ چکے ہیں مسیح صاحب گیر ساتا ٹاللہ آدھن نمہ گیر ہے ماشی صاحب کہ پڑ کرنے ہاں جی مسیح صاحب اس نے ڈاڑھ بھی بنانے ہیں سونی جی کر گنا ہے انشاء اللہ ڈاڑھ بھی بنانے ہیں گا جی کیا ہوں نہیں یہاں پہلے ہوں ہاں ہاں ہماری کوشش تھی کہ یہاں پہ ہی ہم دروازہ جاؤو فٹ کر دیں لیکن مسئلہ جاؤو حل نہیں ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں سے دھڑاڑ ہے تھوڑی سی ابھی یہ ہوگا کہ ہم یہ کولا جاؤو گرا دیں گے کیونکہ وہ دروازہ پورا تھا اس والے حساب سے چھوٹا ہے یہ والا ہاں میسی صاحب ہی چیزتان اٹھائیں گے گی ہاں میسی صاحب دیکھیں جی ماشاء اللہ میسی صاحب نے کام سٹارٹ کر دیا ہے زبردست میسی صاحب پہلے دروازہ جہاں پہ تھا وہاں پہ ہی لگانا تھا ابھی بعد میں ہمارا پلان چینج ہو گیا تھوڑا اندر کر کے ان دروازہ پھر لگاتے ہیں اوپر ہم خوبصورتی ڈاٹ بنوائیں گے دروازے کے اوپر سے مطلب کہ تھوڑا اندر کر کے لگے گا یہ ایسے کونہ گول ہو جائے گا میسی صاحب اٹھائیں گے ابھی دیکھیں کولے بنا دیئے گے ہیں ابھی یہاں پہ گیٹ جی کھڑا کیا جائے گا اب سب سے پہلے گیٹ لگایا جائے گا بعد میں یہ کولے لگائیں گے اوپر تک میسی صاحب دو ٹیکیں چاہیے مطلب کہ دروازے کے اردگرد لگانی ہے کھڑا کرنا ہے دروازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں جو وہ لے کے آتے ہیں اپنی حویلی میں پڑی ہوئی ہیں ہاں جی اب جی ٹیکاں چاہیے ہیں محسن بھائی کا گیڑ پورا فٹ فٹ آیا ہے اپنے سٹور روم میں جی کچھ نہ کچھ تو پڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں موڑیاں رکھی ہوئی ہیں ابو جان نے سنبھال کے یہ دو تین موڑیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں جی سارا سامان ہے پس ڈونڈنے کی دیر ہوتی ہے ڈونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دو لمبی لمبی موڑیاں میں لے کے جانے لگا ہوں ان موڑیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دروازے کو جھکڑ کے رکھنا ہے ایک آج کا دن اور کل کا دن رہیں گے بعد میں دروازہ پکا ہو جائے گا کدھر کو جا رہی ہے ما شا اللہ یہاں پہ لگے گا اپنا گیڑ جی عبداللہ بھائی صحیح ہے صحیح ہے دے لو جگر کو کمی بیشی ہے دسوں مسی صاحب کیوں مسی صاحب سال کر رہے ہیں دبائی کی سال دبائی سے سال یہ کیا ہے یہ ہے میڈین انڈیا میڈین انڈیا کیا بات ہے انڈیا سے عبداللہ بھائی آپ دبائی کہہ رہے ہیں ہاں 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 انڈیا سے آئی ہوئی ہے بھائیوں کو اید سے پہلے جی ایک چکر سے آلکوٹ کر لگوانا ہے کھانا کھلانے لے کے جانا ہے اپنی طرف سے تو ساتھ ہم اور بھی کچھ کریں کہ پورا چل کر کے وہاں پہ گیڑ کو لگانا جی سب سے مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے تھوڑا سا بھی مسئلہ بن جائے تو یہ اندر سے جو کنڈی ہوتی ہیں دروازہ ہوتا ہے لاغ کرنے والا وہ نہیں لگتا یہاں پہ میں دوسرا لاغ بھی لگاؤں گا وہ چابی والا لاغ ادھر لگواؤں گا میں جب دروازہ فٹ ہو جائے گا اسی حساب سے چابی والا لاغ بھی لگائیں گے ایسے ٹیکیں لگا دی ہیں ہم نے تو یہ دروازے کو جکڑ کے رکھیں گی ابھی مسئلہ صاحب چک کر رہے ہیں کچھ ٹیرہ تو نہیں ہے دروازہ ہاں جی اب دولا بھائی تو ہمیں بھی چک کرو آپ کی دیکھتا ہے ہاں دولا بھائی تو انہوں نے کام نہ سکھا دیا مسئلہ اور نہیں کیوں ہاں 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 اور یہ سب سے جو مین کام ہوتا ہے یہ کنڈے کا ہوتا ہے یہ کچھ آگیا ہے اوکے ہو گیا سار یہ جی بہرے لگائے گئے ہیں اس کے ذریعے دروازہ کھڑا ہوگا اور ابھی سیمت بانجری ڈالا جائے گا مضبوطی تاکہ مضبوطی رہے دیکھیں ماشاء اللہ جی مسٹری صاحب جی اپنی کاری گری دکھاتے ہوئے یہ ڈیزائن بنا دیا ہے مسٹری صاحب چاہے ہو مسٹری صاحب میاں میاں تار چڑھے تھے ایسے ڈیزائن بنایا ہے مسٹری صاحب نے کہ ہم اکثر بائک لے کے گزرتے ہیں تو یہ کونہ لگتا تھا ساتھ ابھی مسٹری صاحب نے ڈیزائن بنا دیا ہے یہ والا ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے جی تو پہل کے کھانے کا سالن بنا ہے جی ڈال ماشاء اللہ ڈال ماش بنی ہے کار دیدار آپ جی اپنی ساتھی یہ اپنی گھر کی ڈال ماش ہے جی جو ماش ہوئے تھے اس کی ڈال بنائی ہے دیکھیں جی ماش اللہ ڈیزائن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ والا دو دن سے گھرمی بہت پڑ رہی ہے آج تقریباً تیسرا دن ہے تو کیونکہ ہمیں ابھی مسوس ہوئی ہے کہ واقعی گھرمی پڑ رہی ہے کیونکہ آج کام کر رہے ہیں لیمل لے کر آیا ہوں میں ابھی ہم سکنجوی بنائیں گے اور سکنجوی پییں گے کیونکہ پسینہ بہت آ رہا ہے پانی پورا کرتے ہیں اپنا پنکھا چل رہا ہے تو یہ دیکھیں چوزے جو سکون سے ہوا لے رہے ہیں پنکھے کی چیک کریں ان کے کام چیک کریں تھنڈی جی سکنجوی بن چکی ہے تیار ہو چکی ہے مسی صاحب انجن تھنڈا کرو آپ انجن تھنڈا کریے بھے تو پہلے دو آپ در ملتا آجنڈا کرو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مسی صاحب مسی صاحب انجن تھنڈا کرو انجن انجن ہوں گرمی بہت ہے مسی صاحب دوب میں کام کر رہے ہیں ہم تو پھر شاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں میں سفہ سے کام کر رہا ہوں اس نے کام نہیں کیا اس نے کام نہیں کیا میں نے اندر سیٹیں اندر سیٹیں بہت ہے اس کو پانی دینا چاہیے اس کنجوی اس کا حق نہیں بناتا میں نے اتنا کام کیا اسے سوری کرو معذرت کرو کہ آگے سے کام کروں گا پھر پھلائیں گے پہلے جی یہاں پہ تھا دروازہ لگا ہوا یہاں سے پھر توڑا پھر وہاں پہ لگایا یہاں پہ کیونکہ بہت گہرا ہو گیا مٹی ڈالی تھی تو پھر تھوڑا گہرا تھا اس لئے پھر وہاں پہ لگایا تو یہ کولا رہ رہا تھا اس میں سے انٹیں کافی زیادہ نکل رہی ہیں میں انٹیں نکال رہا ہوں ابھی یہاں پہ لگایا بس ہمارا یہی کام ہے توڑنا جوڑنا جوڑنا ایک دو تین چار پانچ ردے رہ گئے ہیں گرمی بہت ہے اور میرے ہاتھ پہ دیکھیں کھراچیں بھی آئی ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں تھوڑا چوڑ لگی ہے اوپر سے انٹ جو ادھر گری تھی میں ایسے بیٹھ کے لگا ہوا تھا تو یہاں تک تھا بس پھر کام میں چوٹی موٹھی کھراچیں تو آتی رہتی ہیں ایسے پکڑا ہوتا ہے تو ایسے دیوار کے ساتھ جو وہ لگ جاتا ہے اسی وجہ سے یہ کھراچیں آ جاتی ہیں وہ کام ہی کیا جس میں محنت نہ ہو محنت کریں گے تو کام ہوگا محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا زندگی میں الحمدللہ جی ایک کولا لگ چکا ہے ابھی دوسرا کولا جی لگایا جا رہا ہے بس یہ بھی یہاں تک برابر کرنے باقی کلیر ہو گیا الحمدللہ جی گیڑ لگ چکا ہے بہت مہربانی مسیح صاحب تاڑی کال دوسرا گیڑ اللہ بہت مہربانی حسنہیان بھئی نے ڈیوٹی دی ہے بہت یہ رہا جی ماشاءاللہ گیڑ چک کریں ماشاءاللہ آپ کو گیڑ ہمارا کیسا لگا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بہت الحمدللہ ڈیزائن پیارا لگا یہ وہاں جو مسیح صاحب نے نکالا ان کے کام چک کریں جی مرگیوں کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں چک کریں تینوں مزے کر رہے ہیں اوہ چک کریں اوہ اوہ یہ کیا نکال رہے ہیں بہت گرمی پڑی آج سارا دن جی مطلب کہ مسیح صاحب بھی کانوں کو ہاتھ لگا لی ہے مسیح صاحب نے بہت گرمی پڑی بہت مشکل کام تھا جو کیا ہم نے الحمدللہ اور اپنے چاردواروں پہب کے پڑی اوہ اپنے کچھ خووان ہیں پھر پڑھیں غوانیاں خراب ہو جائیں گا شاواز 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 چندوچ رانے کے لئے گئے ہوئے تھے ابھی واپس لے کے آرہے ہیں ابھی میں آیا ہوں والی وال کے لڑکے والی وال کھائلے ہیں رانا صاحب کو ٹیکنیکل سرس مارو کو پوائنٹ لوگو تین چار کیڑو کیڑو یاد ہی چلو چیلنج دا پوائنٹ ہی حسن بج نے چیلنج کیا ہے میرے ساتھ چیلنج کا پوائنٹ ہی چیلنج ہار گیا جی ولوگ جی ایڈڈ ہو چکا ہے اور ابھی اپلوڈ جواب ہو میں نے مدسر بھئی کے گھر کرنا ہے یہ فائدہ ہو گیا ہوا ہے نہیں تو پہلے پیکج لگانا ہوتا تھا پھر جانا ہوتا تھا ویڈیو اپلوڈ کر کے آنا ہوتا تھا ابھی الحمدللہ یہ فائدہ ہو گیا آج کا ولوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلتے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں کہ نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ